اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رزا نفسه و دنة عرشه و مداد کلماته سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ جو ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے بطور گفت ملتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو گروم کر لیں اپنے اندر کی صفائی کر لیں اپنے دل کو روشن اور چمکدار بنا لیں اس مہینے کی آخری ساتھیں ہمارے قریب ہیں یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے لیکن اس ماہ نے ہمیں جانے سے پہلے کیا کیا دیا آئیے ہم اس موضوع پہ آج بات کریں گے یہ 30 ڈیز ٹریننگ کورس تھا اور ہمیں ایک ٹریننگ کورس سے گزارا جا رہا ہے اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں کئی طرح کی ٹریننگ کروائے جا رہی ہے سب سے پہلی چیز رمضان کا انٹینسیف کورس ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے ہونے کا یقین دلا رہا ہے ہم تناہوں یا محفل میں ہوا ما آکم اینہ ما کنتم کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں بھی ہیں اور صرف اسی احساس کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے ہم رک رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے نین بھوک غصہ انزائیٹی ان ساری کیفیات پر کنٹرول کی پریکٹس ہو رہی ہے اللہ پر بھروسہ ریوارڈ کی امید ہم سے بہت کچھ کروا رہی ہے اور اس ماہ میں ہمیں سیلف کنٹرول کی بہت اچھی پریکٹس ہو گئی ہے ہمیں اپنی سلیپ مینجمنٹ بھی آ گئی ہے اور ہمیں ڈائیٹ کنٹرول بھی آ گیا ہے ڈائیٹ کنٹرول اس طرح سے ہے کہ ہمیں ٹائم پر کھانے کی عادت ہے کہ ہم مقررہ وقت پر ہی کھانا کھانے کے عادی ہو گئے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی خواہش پر کنٹرول ہو رہا ہے اس کے علاوہ رمضان میں ہمیں جسم کی ڈائیٹ سے زیادہ روح کی ڈائیٹ کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے روح کی غزہ کون سی ہے دیکھیں جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے اور اس کی غزہ مٹی یعنی زمین سے نکلتی ہے اور روح آسمان سے اترتی ہے اس لئے اس کی غزہ بھی آسمان سے ہی آئی ہے یعنی قرآن یہ اوپر سے نازل ہوا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر قرآن روح کی غزہ ہے رمضان میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لیں اور ہم کم از کم ایک دفعہ تو قرآن کا پورا دورہ کر لیں اور اس کے علاوہ بھی جتنا مزید ہو سکے رات کو قیام اللہ میں بھی قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لیکن ہم اس وقت اپنی روح کی ڈائیٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا ڈائیٹ مینجمنٹ کورس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اصل ڈائیٹ کون سی لینی ہے اور کس چیز کو زیادہ غزائیت دینی ہے یعنی ہمیں روح کو مضبوط کرنا ہے یہ ٹریننگ کورس ہمیں یہ بات سکھا رہا ہوتا ہے روزہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کورس بھی کراتا ہے روزہ بہترین ٹائم کی پابندی سکھاتا ہے ہر فرد ذاتی طور سے دلچسپی لے کر روزہ کھلنے کا ٹائم معلوم کرتا ہے اور ایک ایک منٹ کا حساب رکھا جاتا ہے کہ کل سات بچ کر بارہ منٹ پر کھولا تھا تو آج سات بچ کر تیرہ منٹ پر کھولے گا یہ منٹ منٹ کا حساب کیوں رکھوایا گیا کہ ایک ایک لمحے کی اہمیت کا احساس رہے ٹائم سے ایک منٹ پہلے بھی کی اہمیت سمجھائی گئی ہے کہ ہمارے زندگی میں ایک ایک لمحے کی کتنی اہمیت ہے ہم کسی پر پروگرام یا تقریب میں آدھر گھنٹہ لیٹ پہنچنے کو کوئی بری بات نہیں سمجھتے لیکن سیری میں اگر ہم آدھر گھنٹے دیر تک بھی کھائیں تو کیا روزہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نمازوں کے ٹائمنگ کے ذریعے بھی ٹائم کی پابندی سکھائی ہے ٹائم کی پلاننگ کریں تو ہمیں ٹائم میں برکت ملے گی ہمیں بتایا گیا کہ فجر سے پہلے سے اپنے معاملات شروع کریں تو بہت زیادہ ٹائم اپنی تمام ایکٹیوٹیز کے لیے نکال سکتے ہیں ہماری سٹیڈیز ہیں ایکسسائز ہیں گیمز ہیں اور اس کے ساتھ فیملی ٹائم نکالنا ہے بتایا گیا ہے کہ سہور کے بعد کا ٹائم بکور کہلاتا ہے اور یہ برکت والا ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنے والے تمام کاموں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں روزہ ہمیں سلپ مینجمنٹ بھی کراتا ہے کیونکہ ہمیں ایک مقرر ٹائم پہ لازمی اٹھنا ہے سہری کے لیے اس وجہ سے ہمیں مقرر ٹائم پہ سونے کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے سائیکالوجیس یہ بتاتے ہیں کہ 3 ویکس تک کوئی کام کانٹینیس کیا جائے تو وہ ہیبٹ بن جاتا ہے اور رمضان میں میں 4 ویکس تک ٹریننگ دی جاتی ہے بہت اچھا کورس کروایا جاتا ہے لیکن یہ تو کورس کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کورس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اگر بہترین انسٹیٹیوٹ ہو بہترین ٹیچرز ہو اور بہترین کورس ہو پھر بھی کوئی فیل ہو جائے تو پھر یہ کورس کرنے والے کا قصور ہوا نا رمضان تو ہمیں یہ کورس کروا رہا ہے لیکن ہم اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے نہ ہم سلپ مینجمنٹ کر رہے ہیں رات کو جاگنا اور بے وقت سونا ہماری عادت بن گئی ہے کھانے کے ٹائمنگز بھی سیٹ نہیں ہے رات گئے تک مختلف رائیٹیز کے ڈشیس لیتے ہیں اور سہری کے وقت انکار کر دیتے ہیں تو یہ تو کورس کے رولز کے خلاف چلنا ہوا نا ربزان تو ہمیں انگر مینجمنٹ کورس بھی جانے والی بات کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں یعنی روزے کو شیلڈ کی طرح استعمال کریں اور کہہ دیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو کریں مگر میں تو روزے کی وجہ سے آپ کو جواب نہیں دوں گی یہ انگر مینجمنٹ ہے اب اس ٹریننگ کو ہم اپلائی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کوس اٹینڈ ہی نہیں کیا سلف کنٹرول کی جو تربیت دی گئی ہے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ صرف کھانا پینہ چھوڑ دیں اب ہمیں بیک بائٹنگ سے بھی رکنا ہے ہم نے غصے سے بھی رکنا ہے اور ہم نے غلط باتیں کہنے اور سننے سے بھی رکنا ہے یہ ہمارے ٹریننگ کورس کا حصہ ہے اور اگر ہم نے یہ کورس جوائنگ کیا ہے تو ہمیں اس ٹریننگ پر عمل کرنا چاہیے پھر ایک اور بہترین کورس ہمیں رمضان کرواتا ہے یہ اسٹریس مینجمنٹ کورس ہے کہ ہم اپنا سارا اسٹریس ریلیس کریں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیں فرمایا گیا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب میرے بندے جب میرے مطالق پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں یعنی میں تمہارے پاس ہوں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے مسئلے حل کرنے کے لئے تیار ہوں تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھو میں دوں گا یہ وعدے اللہ نے اس روزے کی فرضیت کی آیت کے ساتھ ہی بتائے ہیں کہ جب تم میرے لئے روزہ رکھو گے تو میں تمہیں اکیلہ تھوڑی چھوڑ دوں گا ایک کمپینین ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے ایک گارڈ ہے جو ہر مشکل میں ہماری حفاظت کر رہا ہے اور وہ ہے بھی اتنا پاورفل کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کون سی چیز ہے جو وہ نہیں دے سکتا بات صرف بھروسے کی ہے کہ ہم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں کتنا یقین رکھتے ہیں اور کتنے یقین سے مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تو ہمارے مسئلے فوری سالف کرنے کے لئے تیار ہیں اس ٹریننگ میں کئی قسم کے کورس کروائے جا رہے ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹریننگ کورس کیوں کرواتے ہیں اس کا جواب لینے کے لئے ہمیں اس پہلے بیچ کی طرف دیکھنا ہوگا جس کو سب سے پہلے اس ٹریننگ کورس سے گزارا گیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے دو ہجری میں روزے رکھنے شروع کیے اور پہلے ہی رمضان میں روزے کی فرضیت کے حکم آنے کے بعد غزوے بدر ہو گیا غزوے بدر رمضان میں ہی کیوں ہوا کہ غزوے بدر کے لئے رمضان ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا وجہ یہ ہے کہ رمضان اور روزہ انسان کو وہ انرجی دیتے ہیں وہ فیول دیتے ہیں جو جہاد کے لئے ضروری ہے جو افراد سلف کنٹرول کر لیتے ہیں یعنی جہاد بن نفس کر لیتے ہیں تو ان کے لئے پھر دوسرے جہاد آسان ہو جاتے ہیں اور انرجی کا اصول یہ ہے کہ اسے استعمال نہ کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے اب ہم یہ ٹریننگ تو ہر سال لیتے ہیں لیکن اس ٹریننگ کے بعد ملنے والی انرجی کو یوٹلائز کرنا بھول جاتے ہیں جبکہ اس ساری ایفرٹ کا مقصد ہی قرآن پاک میں یہ بتایا گیا وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ آیت ایک سو پچھے آسی سورہ بقرہ جس میں آغاز میں روزے کی فرضیت کو حکم ہے اور اس آیت کے اینڈ میں یہ بتایا ہے کہ تم اللہ کی قبریائی کا اظہار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو تمام دنیا سے یہ کہہ دو کہ اللہ سپریم پاور ہے اور اللہ کے فیصلے ماننے کے ہم سب پامند ہیں اسی کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا تھا اور نعمت قرآن کا شکر ادا کرنے کا بھی بہترین دریقہ یہی ہے کہ اس قرآن کو دنیا میں نافذ کرنے کی سٹرگل کی جائے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کچھ قومیں سپر پاور بنی ہوئی ہیں اور افراد اللہ تعالیٰ کے انتہائی نافرمان بنے ہوئے ہیں کے لئے ایک آزمائش بھیجی ہوئی ہے لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے اس وقت ضرور ہے اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو اللہ کا پیغام بہترین انداز میں پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ان کے رب کی طرف سے بتایا گیا ہے اس طریقے پر آ جائیں تو آپ کی دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی اس کام کو کرنے کے لئے ضروری ہے کنٹرول رکھتا ہو اور دنیا کو اپنے قردار سے متاثر کر سکے دنیا میں وہی افراد کچھ کر سکتے ہیں جو اپنی تربیت کر لیں سورہ انفعال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے سو آدمی اگر سبر کرنے والے یعنی سلف کنٹرول رکھنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور سورہ آلی عمران میں یہ فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ یعنی مومن ہونا شرط ہے دنیا پر غلبہ رکھنے کے لئے اور ہم یہ یاد رکھیں کہ ہماری بیک پر سپریم پاور ہے اگر دنیا میں کچھ قومیں سپر پاور بنی ہوئی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سپریم پاور ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بننے کے لئے اللہ کی قبریائی بیان کرنی ہوگی اور اس قبریائی بیان کرنے کے لئے جو قوالٹیز درکار ہیں وہ اس رمضان المبارک کے ٹریننگ کورس سے ہم نے حاصل کرنی ہوں گی تب ہی ہم دنیا پر غالب ہو سکیں گے اور دنیا میں عزت کا مقام پا سکیں گے اس ٹریننگ کے اینڈ پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ رمضان کا جانت ہمارے پر کئی رسٹرکشنز لے کر آیا تھا لیکن عید کا چاند خوشیوں کے ساتھ ساتھ نئی ذمہ داریاں بھی لے کر آ رہا ہے یعنی رسٹرکشنز اینڈ اور رسپونسیبیلٹیز سٹارٹ اب ہمیں کیا کرنا ہے ریمائنڈرز لگانے ہیں کہ ہم اپنا لیسن بھول نہ جائیں ایک ریمائنڈر قرآن ہے قرآن کا مطالعہ غور و فکر کے ساتھ جاری رکھنا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایسی فرینڈز بنانی ہیں جو اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور اگر ہم بھولیں تو ہمیں یاد دلا دیں احادیث کا مطالعہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ یہ عید کا چاند ہمیں بہت سارے خوشیوں کے ساتھ بہت سارے انعامات بھی دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عمال کو قبول فرما لیجئے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِن بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ آمِين سُمَامِن اللَّهَ خَيْرِ